کیڈنی سٹون گردے میں پتھڑی بن جانا اس کی علامات کیا ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے یہ سب آپ جانیں گے اس ویڈیو میں اور انشاءاللہ آپ اس مرض سے بھی چھڑکارہ پا سکیں سلام علیکم تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالی کے لیے اور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گردے کی پتھری کا مسئلہ آج کل ہر عمر میں نظر آتا ہے اور تحقیق کے مطابق تو چودہ سال کی عمر کے بعد یہ مسئلہ یہ خطرہ بڑھ سکتا ہے کسی کو بھی گردے کی پتھری ہو سکتی کیڈنی سٹون پتھری گردے کی پتھری آخر یہ پتھری ہے کیا میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں یورن کی جو نالی ہوتی ہے جہاں سے یورن پاس ہوتا ہے اس میں کچھ سکت سی چیزیں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو کچھ ایسے بتاتی چلوں کہ اس میں کچھ سکت سی چیزیں جیسے جمع ہونے لگتی ہیں جو پتھری کی شکل میں آ جاتی ہیں اب پتھری کتنی بڑی ہوتی ہے دیکھنے میں کیسی لگتی ہے یا یورن کے راستے میں کہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے مختلف شیپ میں اور مختلف لمبائی میں ہوتی ہے ضروری نہیں ہے سب کی جو پتھری ہے جس اس کے بھی گردے میں پتھری ہے سب کی لمبائی شکل سب کچھ ایک جیسا ہو ویسا بھی میں آپ کو بتاؤں پتھری کی چار قسم کی اقسام ہوتی ہیں تو اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے برحال بات جسٹ کرتے ہیں کہ پتھری کے متعلق یہ ریت کے کنکر کی جتنی چھوٹی ہوتی ہے اور بڑی بھی لگاؤ تو گین کی طرح یہ بڑی ہو سکتی ہے کچھ پتھری ہیں گول ہوتی ہیں کچھ بیز بھی سی ہوتی ہیں انڈے کی شکل میں ہوتی ہیں تو مختلف اس کی شکلیں ہوتی ہیں کچھ پتھری ہوتی ہیں جو باہر سے چھیکنی سی ہوتی ہیں کوئلی سی ہوتی ہیں اور ایسی پتھری میں درد کم ہوتا ہے اور اس کو آسانی سے نکالا بھی جا سکتا ہے یورن کے دور کھردری سی ہوتی ہیں جس میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ یورن کے دور آسانی سے نکلتی بھی نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے سباب کی اگر آپ بہت کم پانی پیتے ہو پانی کا عادتاً بہت کم پینا یا وراثی طور پر بھی پتھری کا ہو جانا یا اگر آپ کے یورن کی جو نالی ہے اس میں بار بار انفرکشن ہو جاتا ہے یو ٹی آئی کا مسئلہ ہوتا ہے یا یورن میں آپ کے رکاوٹ آ جاتی ہے اس وجہ سے بھی پتھری ہو جاتی ہے جو ذرات ہیں وہی جمنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یورن کے راستے میں پتھری ہوتی ہے وہ پیٹ میں بھی اس سے بہت شدید اترد ہوتی ہے اس کے علاوہ ویٹائمن سی یا کیلچیم والی دعاوں کا بہت زیادہ استعمال کرنا اس سے بھی جو پتھری ہے گھردے میں پتھری ہو سکتی ہے بہت زیادہ لمبے عرصے تک اگر کوئی شگر کا مریض ہے تو خدا نہ کہہ سو اس کو بھی پتھری کا مسئلہ ہو سکتی ہے لیتے ہیں پتھری کی جو علامات کیسے پتہ چلے سمٹمز کیا ہیں علامات کیا ہیں کہ آپ کے گھردے میں پتھری ہے تو علامات میں آپ کی بیٹ پر بہت شدید پین ہوتا ہے پیٹ میں اکثر درد رہنے لگتا ہے مطلی محسوس ہوتی ہے نوزیا کا مسئلہ ہوتا ہے یورن جل جل کراتا ہے جلن کے ساتھ آتا ہے یورن میں بعض وقت بلیڈنگ ہوتی ہے خون آ جاتا ہے اور یورن جو ہے یورینی ٹریک ہے اس میں بار بار انفکشن ہو جاتا ہے اور اچانک سے یورن کا بند ہو جانا پتھری کا جو درد ہے نا وہ پتھری کی جگہ کے کس جگہ پر موجود ہے اس کی شکل کیا ہے اس کی قسم کیا ہے اس کی لمبائی کتنی ہے اس کی چڑائی کتنی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے پتھری کا درد آپ کو بتاتی چلوں اچانک سے شروع ہوتا ہے اور اس درد میں دن میں ہی ایسے لگتا ہے جیسے تارے نظر آگئے ہوں خدا نا خاصلہ اتنا شدید درد ہوتا ہے اور یہ درد ناقابل برداشت ہوتی ہے گردے کی پتھری کا درد کمر سے شروع ہوتا ہے اور آگئے آنت کی طرف جاتا ہے اسی طرح آپ کو تھوڑا یہ بھی بتا دوں کہ جو بلیڈر کی مسانے کی پتھری ہوتی ہے اس کا درد دانت میں بھی ہوتا ہے اور یورن کی جگہ میں بھی ہوتا ہے یورن والی جگہ پر یہ درد کئی گھنٹوں تک بھی رہ سکتا ہے اور آہستہ آہستہ خود با خود کم بھی ہو جاتا ہے جب یہ درد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پیشنٹ کو ڈکٹر کے جانا پڑتا ہے اور درد کو کم کروانے کے لیے انجیکشنز کا استعمال کرنا پڑتا ہے اب میں آپ کو بتاتی چلوں کیا پتھری کی وجہ سے گردے خراب ہو سکتے ہیں تو جی ہاں بہت سارے مریضوں میں پتھری جو بازوی شکل کی ہوتی ہے اور چیکنی ہوتی ہے مگر ایسی پتھری کی کوئی نشانی نہیں ہوتی ایسی پتھری یورن کے راستے میں رکاوٹ کھری کر سکتی ہے جس کی وجہ سے گردوں میں بندنے کا پروسہ سوتا ہے وہ رک جاتا ہے اور یورن پاس نہیں ہوتا یورن رک جاتا ہے جو یورن کی نالی ہے جو یورن کا ٹریک ہے وہ بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گردے پھول جاتے ہیں اگر پتھری کا وقت پہ علاج نہیں کرتے ہونا تو لمبے عرصے تک جو گردے سوالنگ ہو جاتی اس میں پھول جاتے ہیں ہستہ ہستہ کمزور ہونے لگتے ہیں اور بعد میں مکمل طور پر یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس لئے اس کا جو علاج ہے وہ لازمی کروانا علاج بتانے سے پہلے میں آپ کو پہلے گھلو جو ٹپ ہے وہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ کڈنی کا پین کا اور ریسٹورون کا مسئلہ ہے تو آپ جو گھلو ٹپ استعمال کرنا چاہتے ہو اس میں یہ ہے کہ آپ مولی لو جب مولی کا سیزن ہو نا تو مولی لے کر صبح دوپہر شام ناشتے سے ادھا گھنٹہ پہلے اور دونوں ٹائم کھانے سے ادھا گھنٹہ پہلے مولی کا رسٹ نکال لیں لیکن رسٹ تازہ ہونا چاہیے فریج میں رکھی ہوئی مولی نہ ہو تو اس کا رسٹ نکالنے کے بعد جس طرح آپ گاجر کا رسٹ نکالتے ہو نا جوسر میں پانی تو نہیں مکس کرتے نا کھالی گاجر کا رسٹ نکالتے ہو اسی طرح مولی کا رسٹ نکال لیں اور تقریباً ایک گلاس مولی کا رسٹ لے کر اس میں ایک لیمون کا رسٹ نچوڑ کر اس کو تین ٹائم پی لیجئے اس کے آدھا گھنٹہ بعد ناشتہ کر لیں یا کھانا کھالیں انشاءاللہ اس سے آپ کا مسئلہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا اب وہ لوگ یا وہ خواتین جو کہہ دی ہیں کہ تھائیرویڈ کا مسئلہ ہے تو وہ لیمون کے رسٹ کی لیمون سوٹنگ کرتا تو وہ لیمون کے رسٹ کی بجائے ایک چھوٹا سا چھوٹا سا چکندر کا رسٹ نکال کر مولی کے رسٹ میں مکس کر کے پی لیں چکندر کا جو رسٹ ہے وہ لیمون کی دیسے بات تھوڑا آہستہ کام کرے گا لیکن بہت فائدہ مند ہے کام ضرور کرے گا تو اس کو آپ فولو کر سکتے ہو دوسری جو میری بھی شیئر کرتی چلوں جو گھریلو ٹیپ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ایک گلاس پانی لے لیجئے اس میں ایک لیمون کا رسٹ نچوڑ کر اسے اچھی طرح ہلکی آنچ پر پکاؤ تاکہ لیمون کا جو کھٹاس ہے جسے لیمون سے الرجی ہے تو وہ کھٹاس قتم ہو جائے اس کے بعد اس کو چھان لیجئے چھان کر آپ نے ایک چمچ شہد اور ایک چمچ اولیو اولز لیتون کا تیل ملا کر اس کو صبح و شام دو ٹائم پینا ہے سات دن پی لیجئے انشاءاللہ اس سے پتری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی یہ چھوٹ چھوٹی ریمیڈیز ہیں اگر ہم اس کو فولو کریں اگر آپ کیا مسئلہ تھوڑا سا ہے تو بہت جلد حل ہو جائے تو جو ریمیڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ خاص کر ان مریضوں کے لیے ہے جو بار بار اپریشن کروا چکے ہیں اپنی جو گردے کی پتری ہے بار بار نکلوا چکے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو کروانے کے بعد کڈنی سٹونڈ نکلوانے کے بعد دوبارہ پتری بن جاتی ہے اور بار بار بن جاتی ہے تو یہ اس کے لیے بہت زبردست ریمیڈی ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے پہلے بھی میں شیئر کر چکی ہوں لیکن بہت سارے لوگوں کے ای میل آتے ہیں ایف بی پیج پہ سوالات آتے ہیں کومنٹ میں سوالات آتے ہیں تو سوچا آپ کے ساتھ پھر سے ڈیٹیل میں بتاتی چلوں کہ اگر آپ بار بار پتری کو نکلوا چکے ہیں پڑا فاکر نہیں ہو رہا اور اگر آپ کو بہت زیادہ پتری تکلیف دیتی ہے تو اس ریمیڈی کو یوز کریں اس کے استعمال سے پتری جیسا رضا ہو کر انشاءاللہ نکل جائے گی اور گردے کے پتری تو آپ کو پتہ ہے نا نکل بھی جاتی ہے پتر کی پتری کا ہوتا ہے کہ بعض وقت نکل جاتی ہے بعض وقت اس کے لئے اپریٹ کروانا پڑتا ہے اس میں بھی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اس کنڈیشن میں جب جو پتری ہے وہ نکلنے کا کوئی چانس نہ ہو لیکن انشاءاللہ اللہ توقع کرتے ہوئے اس ریمیڈی کو یوز کریں انشاءاللہ آپ کے پتری نکل جائے گی اس کے لئے آپ کو چاہیے اکھروٹ والنٹ اکھروٹ آپ کو دیسی لینے ہیں ایک ہوتا ہے نا کاغذی اکھروٹ آپ لیتے ہو کہ آسانی سے وہ اس کا چھلکہ اتر جاتا ہے آپ کھا لیتے ہو لیکن آپ نے دیسی اکھروٹ لینے ہیں اس کا چھلکہ سخت ضرور ہوتا ہے لیکن آپ کو پھر بھی وہی چاہیے اور آپ نے اکھروٹ بھی چھلکے سمیت لینے ہیں چھلکے سمیت اکھروٹ کو پہلے اکھروٹ کو پہلے اچھی طرح سے کوٹ لے کوٹنے کے بعد اسے گرائنڈر میں ٹھیک ہے بلینڈر وغیرہ میں اچھیے سے پیس کر پاودر بنا لو اس کو پہلے کوٹ لینا یہ ہے نہ ہو آپ کی مشین خراب ہو جائے فائن سا پاودر بنا لیجئے تاکہ آپ کو اسے کھانے میں کوئی تکلیف نہ ہو کیونکہ اس کا چھلکہ سکت ہوتا ہے تو سب ہی لوگ کہیں گے ہم چھلکے کو کیسے کھائیں تو آپ اس کو فائن سا پاودر بنا لوگے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا چھلکہ کہاں گیا آپ جو دوسری چیز آپ کو چاہیے وہ ہے مرگ پوسٹ دانا بیزا مرگ پوسٹ ٹھیک ہے وہ ہوتا کیا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو جو مرگی کا پوٹا ہوتا ہے اس کے اندر ایک یلو سی جلی سی ہوتی ہے ٹھیک ہے یلو سا پردہ سا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو چکن والے ہیں جب چکن بناتے ہیں تو اس پردے کو اتار دیتے ہیں سائیڈ پر کر دیتے ہیں سانی سے پرنسان سٹور سے یہ بیزا مرگ دانا ٹھیک ہے یہ مل جاتا ہے آپ یا پوٹے لا کر اس کا چھلکہ اتار کر اس کو خوشک کر لو اور اس کو جتنے آپ نے اکھروٹ لیے اتنے ہی آپ یہ جو ہے چھلکہ لے کر پیس کر پاودر بنا کر مکس کر لیجئے یہ آپ کی زبردست دوا تیار ہے جو آپ کے گردے کی پتری کو ریموب کرے گی میں آپ کو بتاتی چلوں کو تھوڑا بنا کر رکھ لیجئے تک کہ نمی کی وجہ سے خراب نہ ہو اور اسے شیشے کے جار میں محفوظ کیجئے گا مطلب آپ نے ایک چھٹانک ایک چیز لیا تو دوسری بھی ایک چھٹانک کی لینے ہی ہیں ٹھیک ہے اچھے سے پیس کر پاودر بنا لیا اب صبح شام ایک چھوٹا چائے کا چمچ آپ اس کا استعمال کریں یقین مانئے چل ہفتے استعمال کر لیجئے کچھ مہینے زیادہ پتری کا مسئلہ تو کچھ مہینے استعمال کر لیں میڈیسن بھی تو آپ میڈیسن بھی تو آپ مسلسل استعمال کرتے ہونا اس کا اتنا کورس کرتے ہو مہینوں کا سالوں کا تو آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں انشاءاللہ بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو چاہے گا اور یقیناً آپ دعا میں یاد رکھیں گے اپنا خیال رکھئے اور ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کر دیا کریں اس سے آپ کا بھی بھلا ہوگا ہمارا بھی اجازت چاہوں گی اللہ حافظ